بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین امید کرتے ہیں آپ جہاں کہیں بھی ہیں خیریت سے ہوں گے آپ کو نیا گھر کے ایک اور ہوم ٹور اپیسوڈ میں ہم بحریہ ٹاؤن اسلامباد سے ویلکم کہتے ہیں ناظرین آج ہم وزٹ کرنے جا رہے ہیں پندرہ ملے کا یہ لگزری ڈیزائنر ہاؤس جو کہ بحریہ ٹاؤن میں واقع ہے دوز ہمیشہ کی طرح آپ کو اپنی ویڈیو میں میں اس گھر کی کمپلیٹ فلور پلین انٹیریئر اور پرائسنگ ڈیٹیلز بتانے جا رہا ہوں اگر آپ اس کی پرائسنگ ڈیٹیلز جانے میں انٹرسٹ ہیں تو ویڈیو کے انڈ پارٹ میں سکپ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ناظرین بات کر لیتے ہیں اس گھر کے پلوٹ سائز کی فورٹی فائی بائی سکسی فائیو اس گھر کا پلوٹ سائز ہے پینٹالیس بک پینسٹھ کے پلوٹ پہ اس کو بیلد کیا گیا ہے پندرہ ملے یہ سائز بنتا ہے ناظرین آپ کو میں سائٹ پہ جو ایکسٹر لینڈ اویلیبل ہے انپیڈ ہے وہ لینڈ وہ بھی تھوڑی دیر میں آگے چل کے وزٹ کرواؤں گا ماشاءاللہ بڑی آئیڈیل اور پرائیم لوکیشن ہے کمرشل مسجد اور سکول اس کی بلکل خلوز ویسینٹی میں واقع ہیں اگر ناظرین آپ اس کو فیس فورٹ میں سیوک سینٹر سے ایکسیس کرنا چاہیں تو ٹو ٹو ٹری منٹس کی ڈائی پہ گھر واقع ہے اور جی ٹی روڈ سے بھی آپ اس کو ہارلی فائیو ٹو سکس منٹس میں ایکسیس کر سکتے ہیں ایمنٹیز کی جہاں تک بات ہے یہاں پہ گیس کا کنیکشن پرویجنڈ ہے لیکن ابھی میٹر انسٹالیشن باقی ہے ریسٹ آف دی ایمنٹیز اویلیبل ہیں سب سے پہلے ہم آج کے اس ہوم ٹور میں سٹارٹ کریں گے گھر کی ایلیویشن سے ماشاءاللہ بہت ضبطست انداز میں اس کو موڈرن طرز تعمیر پر بلڈ کیا گیا ہے ایلیویشن میں آپ کو ٹریوٹین ماربل اور فاکس فورٹ ٹائل کا استعمال کیا گیا نظر آئے گا میجر پارٹ کو ٹریوٹین ماربل سے ڈیزائن کیا گیا ہے پورچ میں ناظرین جو گرل ہے یہ ٹیمپرڈ گلاس کی گرل آپ ڈیزائن کی گئی دیکھ سکتے ہیں خوبصورت ایمبینٹ لائٹس اور ٹووے لائٹس بھی آپ کو ایلیویشن میں ڈیزائن کی گئی نظر آئیں گی لیفٹ پارٹ اوو ڈی ایلیویشن ناظرین فاکس فورٹ ٹائل سے ڈیزائن کیا گیا ہے اس کے بعد آپ کو میں دھر کے باہر جو روڈ موجود ہے وہ چیک کروا دیتا ہوں ایک طرح سے یہ سٹریٹ اینڈ بنتا ہے ناظرین اس کے بعد ہم سائٹ پہ جو ایکسٹر لینڈ اویلیبل ہے یہ تقریباً تین مللہ ایکسٹر لینڈ ہے انپیڈ کٹیگری کی لینڈ ہے ناظرین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو خوبصورتی سے لینڈسکیپنگ کی گئی ہے یہاں پہ پردر آگے آپ کو میں دکھا دیتا ہوں جو یہاں پیریفرل وال ہے ناظرین اس کو بھی خوبصورت انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے پلانٹرز یہاں پر انسٹرال کیے گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیورٹین ماربل کا بھی استعمال کیا گیا ہے پیریفرل وال کے میڈل میں ناظرین آپ کو ویدر شیلڈ سے کام کیا گیا نظر آئے گا گھر کے باہر بھی خوبصورت طریقے سے لینڈسکیپنگ کی گئی ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد فردر آگے ناظرین ہم بڑھیں تو کار ریم پہ یہاں ٹائل ورک کیا گیا ہے پلس آرٹیفیشل گراس پیچیز کا خوبصورت طریقے سے استعمال کیا گیا ہے میکنائزڈ انٹرنس ڈور آپ دیکھ سکتے ہیں جو رولنگ گیٹ یہاں پر انسٹال کیا گیا ہے ہم انٹر ہوتے ہیں ناظرین کار پورچ میں لارڈ سائز کا یہاں کار پورچ دیزائن کیا گیا ہے خوبصورت سیلنگ ڈیزائن آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پر فلورنگ میں ٹائل ورک ہے لیفٹ سائیڈ پہ جو وال ہے اس میں کیلی گرافی کی گئی ہے وہ ٹیورٹین ماربل کا استعمال کیا گیا ہے اس کار پورچ کے ناظرین سائز کی بات کریں تو اس طرف بھی ایک کار پارک کر سکتے ہیں تو آل ان آل یہاں پہ سری ٹو فور کارز پارک کرنے کی سپیس ہے پھر در آگے آپ کو میں لے کے چلتا ہوں یہ جو تین سائیڈ سے اس گھر کو گیلری سے کور کیا گیا ہے رائٹ لیفٹ اور بیک تو میں آپ کو رائٹ سائیڈ سے ناظرین یہ گیلریز چیک کروا دیتا ہوں بیک سائیڈ پہ سرونٹس کی انٹرنس ڈیزائن کی گئی ہے چھت پہ جانے کے لیے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ آپ سٹیڈز دیکھ سکتے ہیں سرونٹس کی ایکسس کے طور پر یہاں ڈیزائن کی گئی ہیں وارٹر گیزر آگیا اس طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین انٹرنس جو شیف کچن میں سرونٹس کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے الیویشن اور گیلریز کور کرنے کے بعد ہم انٹرنس کی جانے باتیں ہیں ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں یہاں جو ڈیزائنر ڈور انسٹال کیا گیا ہے ہائٹی ڈور ہے ناظرین سولیڈ وڈ کا آپ دیکھ سکتے ہیں فروسٹ گلاس کا بھی استعمال کیا گیا ہے اس کی ڈیزائننگ کے لیے یہاں پہ جو انٹرنس پلیٹ فارم ڈیزائن کیا گیا ہے ناظرین لارسائز کے گرنائٹ سے اس کو بلڈ کیا گیا ہے دھر میں داخل ہوتے ہیں بلکل فرنٹ پہ یہ خوبصورت طریقے سے وال کو ڈیزائن کیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں ماربل سٹرپس اور آرٹیپشل گراس پیچیز یہاں پر استعمال کیے گئے ہیں سینٹر میں آپ کو بیک سپلیش میرر کا استعمال کیا گیا نظر آئے گا اس طرف ناظرین یہ فیملی ایریا ہے فردر آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو میں یہ فور کا جو یہاں ڈبل ہائٹیڈ لاؤبی ناظرین ڈیزائن کی گئی ہے وہ چیک کروا دیتا ہوں اس کے بعد اپنے لیفٹ سائٹ سے آپ کو سب سے پہلے میں ڈرائنگ روم میں لے کے چلتا ہوں خوبصورت پیچر وال یہاں ڈیزائن کی گئی ہے والز پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹو سائٹ ونڈوز اویلیبل ہیں سیکیورٹی گرل کے ساتھ اور خوبصورت شنڈلیئر جو سیلنگ میں انسٹال کیا گیا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین گھر میں آپ کو تھرو آؤٹ فلورنگ میں ٹری بائی سکس کی لارڈ سائز کی ٹائل استعمال کی گئی نظر آئے گی فیملی ایریوں بڑھنے سے پہلے ہم یہ پاورڈ روم چیک کر دیتے ہیں جہاں پہ خوبصورت طریقے سے والز پہ ٹائلز کا استعمال کیا گیا ہے پورٹا کی پٹنگز اینڈ ایکسیسریز آپ دیکھ سکتے ہیں انسٹال کی گئی پردر آگے بڑھتے ہیں میرے رائٹ سائیڈ پہ ناظرین آپ کچن دیکھ سکتے ہیں بیڈروم لابی ہے اس کے ساتھ یہ ٹی وی لانچ اور اس طرف کے فرس فلور پہ جانے کے لیے یہ جو ایکسیس فرم دا انسائیڈ ڈیزائن کی گئی ہے ناظرین گھر کو ایسے سنگل یونٹ ڈیزائن کیا گیا ہے خوبصورت سٹیر لابی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈبل ہائٹیڈ روپ ہے اور ماشاءاللہ زبدہ شنڈلیر یہاں پر انسٹال کیا گیا ہے اس کے بعد ہم ٹی وی لانچ چیک کر لیتے ہیں لیپٹ سائیڈ پہ یہاں وینٹلیشن کیلئے وینڈو آویلیبل ہے آپ ماشاءاللہ خوبصورت شنڈلیر انسٹال کیا گیا ہے دیکھ سکتے ہیں سیلنگ میں اور فلورنگ میں دیکھ لیں لار سائز کی تائل ہے بالکل فرنٹ پہ یہ جو میڈیا وال ہے ناظرین اس سیمی فرنشت ہاؤس میں آپ کو ووٹ سے ڈیزائن کی گئی ہی نظر آئے گی رائٹ سائٹ سے آپ کو اوپن کچن جو گراؤن پر ڈیزائن کیا گیا ہے وہ چیک کروا دیتا ہوں کانٹر شیلف پہ خوبصورت شنڈلیر کا استعمال کیا گیا ہے سرو آؤٹ ناظرین شیلف پہ یہاں کوریان کا استعمال کیا گیا آپ کو نظر آئے گا اس طرف یہ جو ٹو ڈوٹ فریج ہے اس کا انسائٹ ڈیزائن دیکھ لیں اس کے آگے اوپن کیبنٹ ہے موڈلر کچن آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیزائن کیا گیا ناظرین یہاں پہ ٹاپن باٹم کیبنٹس کے ساتھ امپورٹڈ یہاں پر کچن اپلانسز استعمال کی گئی ہیں کلوز اپ دیکھ لیں برنر اور رینجھوٹ کا اور آپ کو میں نیکس یہ ڈوائرز اینڈ کیبنٹس یہاں ڈیزائن کی گئے ہیں وہ چیک کروا دیتا ہوں اوپن کر کے بالز پہ یہاں ٹائل برک کیا گیا ہے اس طرف سے آپ کو شیف کچن میں لیے چلتا ہوں میں یہاں پہ بھی برنر اور رینجھوٹ اویلیبل ہیں وینڈیلیشن کے لیے وینڈو ہے اس طرف یہ ایکسس جو ہم ابھی باہر گیلری سے چیک کر کے آئے ہیں پردہ ناظرین آگے بڑھتے ہیں ہم بیڈرومز کی جانب تو بیڈز یہاں گاؤنڈ فورٹ پہ ڈیزائن کیے گئے ہیں اپنے رائٹ سائٹ سے میں سب سے پہلے آپ کو فرس بیڈ میں لے کے چلتا ہوں انڈیویجول میڈیا وال یہاں پر ڈیزائن کی گئی ہے فرنٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وینڈیلیشن کے لیے سیکیوریٹی گرل کے ساتھ وینڈو اویلیبل ہے انورٹر بیس ایسی بھی انسٹرال کیا گیا ہے لورنگ دیکھ لیں ناظرین یہاں بھی آپ کو سی بائی سیس کی لارج سائز کی تائل استعمال کی گئی نظر آئے گی اور زبادہ دس طریقے سے جو سیلنگ ڈیزائن کی گئی ہے وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد میڈیا وال کا کلوز اپ دیکھ لیں ساتھ میں ناظرین جو اٹیچ بات کی ایک سیس ہے یہاں سے آپ کو میں باتھوم میں لیے چلتا ہوں ڈبل وینٹی کے ساتھ خوبصورت باتھوم یہاں ڈیزائن کیا گیا ہے رائٹ سائٹ پہ یہ جو کیبنٹ سے ناظرین ٹاپ تو بارٹم سائل میں ڈیزائن کی گئی ہے اوپن کر کے آپ کو میں چیک کروا جاتا ہوں پہ در آگے بڑھیں تو کموڈ اینڈ شاور ایڈیا آجاتا ہے اب وینٹیلیشن کے لیے دیکھ سکتے ہیں وینڈو اور اگزاوست انسٹال کیے گئے ہیں اور رین فال شاور ہیڈ یہاں پر انسٹال کیا گیا ہے کنسیل فٹنگ کے ساتھ خوبصورت کلر تیم میں ناظرین ٹائل ورک کیا گیا ہے ہم واتھوم میں اس کے بعد ہم فلور کے لاس بیٹ کی جانب یعنی سیکنڈ بیٹ میں بڑھتے ہیں ویڈروم لابی کے ایک روس ناظرین یہ سیکنڈ بیٹ میں داخل ہو تو خوبصورت اوورویو ہے اس کا لیفٹ سائٹ پہ فیچر وال ہے بلکل فرنٹ پہ وینٹیلیشن کے لیے سیکیورٹی گرل کے ساتھ وینڈو ہے انورٹر بیس اے سی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس طرف یہ میریہ وال ڈیزائن کی گئی ہے انڈیویجول میریہ وال ہے تمام بیٹ میں اویلیبل فلورنگ میں ٹائلز یوز کی گئی ہیں اور سیلنگ ڈیزائن آپ چیک کر سکتے ہیں ناظرین اگر اس گھر کی بل کالیٹی اور میٹیریل کی بات کریں تو اے پلس بل کالیٹی اور میٹیریلز یہاں پر ٹاپ آف تی لائن بینڈز کے استعمال کیے گئے ہیں آپ کو یہ سیکنڈ اینڈ لاس پیٹ کا جو اٹیچ بات ہے اس میں بھی ڈبل وینٹی کا استعمال کیا گیا نظر آئے گا اور کوٹا کا سنگل پیس کنسیل فٹنگ کے ساتھ وال ہینڈ کموڈ آپ دیکھ سکتے ہیں انسٹال کیا گیا ہے شاور ایڈیا جو پارٹیشن کیا گیا ہے انکلوجر کے ساتھ آپ کو وہ چیک کروا دیتا ہوں فردر آگئے موگ کرنے سے پہلے ناظرین انٹرنز کی بیک پہ یہ جو کیبنٹس دیزائن کی گئی ہیں یہاں باتھروم میں یہ بھی دیکھ لیں ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارا گراؤنڈ فلور کا وزٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم پس فلور کی جانے بڑھتے ہیں سٹیئرز کے نیچے ناظرین سپیس کو بڑے زبدست انداز میں پلانٹرز استعمال کر کے اٹلائز کیا گیا ہے ناظرین فرس فلور کو کنیک کرنے والی ان سٹیئرز کی آپ ڈبل ہائٹڈ لاو بھی چیک کر سکتے ہیں ابسوروشن لیئر یہاں پر انسٹال کیا گیا ہے لیفٹ سائٹ پہ ناظرین وال کو آپ دیکھ سکتے ہیں پیش ٹائل ورک سے ڈیزائن کیا گیا ہے یہاں سٹیئر ٹریکس پہ آپ کو بلیک گرین آئٹ کا استعمال کیا گیا نظر آئے گا جبکہ سٹیپ لائٹس بھی استعمال کی گئی ہیں جو سکیورٹی گرل ہے ناظرین اس کو ٹیمپر گلاس اور وڈ کے کمبینیشن سے ڈیزائن کیا گیا ہے آپ یہ شنڈلیئر کا کلوز اپ نیکس دیکھ لیں ناظرین سٹیئرز کو اوپن ٹو دی سکائی رکھا گیا ہے اور ٹیمپر گلاس سے کور کی گئی دیکھ سکتے ہیں آپ نیچرل لائٹ کے لئے ایک بڑا زبردست پنامینا ہے یہ فرس فلور پہ ہم آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے فلور پلان دیکھ لیتے ہیں رائٹ سائٹ پہ گیس بیڈ ہے اور لیفٹ سائٹ پہ آپ ٹی وی لانچ اور ٹو بیٹس کی ایکسیس دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو سب سے پہلے ٹی وی لانچ چیک کروا دیتا ہوں بچ سے ڈیزائن کی کی میڈیا وال ہے یہاں پہ فلورنگ دیکھ لیجئے گھر میں جیسا کہ آپ کو میں بتا چکا ہوں سی وی سیکس کی لارڈ سائز کی ٹائل استعمال کی گئی ہے فلورنگ کے لیے مزید آگے بڑھتے ہیں یہ پیشو چیک کر دیتے ہیں کروٹین ماربل کا یہاں پر خوبصورت انداز میں استعمال کیا گیا ہے پلانٹرز انسٹال کیے گئے ہیں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس طرف یہ فاؤنٹین کا کلوز اپ دیکھ لیں پاکس و ٹائل یہاں فلورنگ میں استعمال کی گئی ہے اپنے لیفٹ سائٹ سے ناظرین ہوتے ہوئے ہم چلتے ہیں بیڈروم لوبی سے فرس بیڈ میں داخل ہوتے ہیں فلور کے اس کو سمیٹرکل پیٹرن میں ڈیزائن کیا گیا ہے سیملر سٹائل میں آپ بیڈ چیک کر کے آئے ہیں گراؤنڈ فلور پہ یہاں پہ خوبصورت بالسکونز کا استعمال کیا گیا ہے خوبصورت سیلنگ ڈیزائن کو کی گئی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انورٹر بیس اے سی یہاں موجود ہے اس طرف سے یہ جو خوبصورت اٹیچ بار ڈیزائن کیا گیا ہے اس میں داخل ہوں ناظرین تو آپ ڈبل وینٹی کا استعمال کیا گیا دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائٹ پہ یہ ٹاپ تو بارٹم سٹائل میں کیبنٹس ہیں باتفون کے انسائٹ ڈیزائن کی گئی ان کا ڈیزائن دیکھ لیجئے وزید آگے چلیں تو کمورڈن شاور ایڈیا آ جاتا ہے خوبصورت انداز میں یہاں جو والز پہ ٹائل ورڈ کیا گیا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وینٹیلیشن کا پاپر انتظام ہے وینڈو اور اگزاست اویلیبل ہے یہاں پہ اس کے بعد چلتے ہیں ناظرین ہم فلور کا سیکنڈ بیٹ دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں بیڈ کیا گیا ہے انورٹر بیس ایسی یہاں پر بھی انسٹال کیا گیا ہے اور انڈیویجوال میڈیا وال ہے وڈ سے ڈیزائن کی گئی آپ چیک کر سکتے ہیں اس طرف ناظرین یہ اٹیس بات آجاتا ہے اس بیڈ کا اس بات میں ناظرین داخل ہو تو یہاں پہ بھی آپ کو ڈبل وینٹی کا استعمال کیا گیا نظر آئے گا خوبصورت میرر انسٹال کیا گیا ہے سلکل فرنٹ پہ سنگل پیس وال مانٹڈ کمور بیٹ کنسیل فٹنگ پوٹا کمپنی کا انسٹال کیا گیا ہے ایک کلوز اپ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد شاور انکلوجر دیکھ لیتے ہیں ناظرین یہ رین فال شاور ہیڈ یہاں پر انسٹال کیا گیا ہے یہاں پہ بھی انٹرنس کی بیک سائٹ پہ کیبنٹس اویلیبل ہیں اوپن کر دیتا ہوں آپ کے لیے میں یہ چیک کر لیں انسائٹ ڈیزائن ان کا اس کے بعد ناظرین ایک راؤس تا ٹی وی لانچ ہم موف کریں گے آپ کو میں یہ خوبصورت لابی چیک کروا دیتا ہوں لیفٹ سائٹ پہ اس کو لوورز اور میرر کے استعمال کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے بالکل فرنٹ پہ تھرڈ بیڈ ہے اور یہ ڈبل ہائٹڈ لابی کا ایک اور اوورویو دیکھ لیجئے میرے لیفٹ سائٹ پہ ناظرین ایک سٹور روم یہاں ڈیزائن کیا گیا ہے سٹیرز کے نیچے اس پیس کو بڑے اچھے طریقے سے اٹلائز کیا گیا ہے ناظرین اس گھر کی ڈیمان پرائیس ہاتھ کروڑ پچاس لاکھ رپیہ ہے آپ گیون نمبرز پہ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں اس کا وزٹ سکیجول کرنے کے لیے اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں ہماری ان ہاؤس دیزائن این کنسٹرکشن ٹیمز کی ایکسپورٹیز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے نمبرز پہ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں اور لاسٹ لی ناظرین اگر آپ راول پنڈی اسلام آباد کی کسی بھی ہاؤسنگ سوسائیٹی میں فائلز یا پلوٹس کے حصول میں انٹرسٹڈ ہیں تو ڈسٹرکشن میں موجود نمبرز پہ ہم سے کانٹیک کیجئے میڈیا وال یہاں پر انڈیویجولی اویلیبل ہے باٹم پہ وچ سے ڈیزائن کیے گئے ڈرائرز ہیں آپ انویٹر بیس ایسی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی خوبصورت سیلنگ ڈیزائن کی گئی ہے اس کے بعد میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ناظرین جو اٹیچ بات ہے روم میں ڈیزائن کیا گیا اس بیٹ کو ناظرین ایجے ماسٹر بیٹ ڈیزائن کیا گیا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے خوبصورت انداز میں اس بات کو ڈیزائن کیا گیا ہے ماسٹر بات کو ڈبل وینٹیز اویلیبل ہیں پلانٹرز یہاں پر رکھے گئی ہیں کارنرز کو بڑے اچھے طریقے سے کیبنٹس ڈیزائن کر کے استعمال کیا گیا ہے انسائیڈ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا ڈیزائن کیبنٹ کا ملٹیپل شاور ایڈیا کے ساتھ ناظرین یہ بات فرم ڈیزائن کیا گیا ہے جیکوزی اور آپ کو رائٹ سائیڈ پہ میں شاور انکروزر بھی چیک کروا دیتا ہوں گلاس سے پارٹیشن کیا گیا ہے اس شاور ایڈیا کو رین فال شاور ہیڈ یہاں پر انسٹال کیا گیا ہے والز پہ خوبصورت تائل ورک ہے منٹلیشن کا بھی پروپر انتظام کیا گیا ہے اس کے بعد ناظرین ہم موف کرتے ہیں ٹیریس چیک کر لیتے ہیں جس کا ایک اوورویو آپ دیکھ کے آئے تھے ویڈیو کے سٹارٹ میں ہم کلوز اپ بھی چیک کر لیتے ہیں اس ٹیریس کا لیفٹ سائیڈ پہ اس وال پہ ناظرین ٹیورٹین ماربل کا استعمال کیا گیا ہے ٹو وے لائٹس انسٹال کی گئی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیمپرڈ گلاس ہے ناظرین جو سکیورٹی گل ڈیزائن کی گئی ہے اس کا بھی اوورویو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹاپ یو دیکھ لیں آؤٹسائیڈ جو روڈ ہے اس کا ہمارے فرس فلور کا وزٹ اس کے ساتھ ہی کمپلیٹ ہوتا ہے آپ کو ویڈیو کے لاس پارٹ میں ناظرین میں روف کی جانب لے کے بڑھتا ہوں ان سٹیرز پہ آپ کو جیٹ بلیک ڈرین آئیٹ کا استعمال کیا گیا نظر آئے گا چھت پہ یہاں ناظرین چپس ورک کیا گیا ہے ٹیمپرڈ گلاس سے جو اوپن ٹو ڈی سکائے سٹیر لاو بی کو کور کیا گیا ہے وہ بھی آپ بلکل فرنٹ پہ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائٹ پہ یہ سرونٹ ایڈیا ہے جہاں پہ آپ کو سرونٹ روم اور بات ڈیزائن کیے گئے ملیں گے کنکریٹ کی ٹینکی ناظرین اس سرونٹ ایڈیا کے ایک روس ڈیزائن کی گئی ہے وہ بھی آپ کو میں چیک کروا دیتا ہوں ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو ناظرین تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے گا آپ سے مراقات ہوگی نیکس ویڈیو میں ایک اور زبردز گھر کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت اپنی دعاوں میں آدھ رکھئے گا اللہ حافظ